ملیشیا میں جوبز اور سیلری کی کیا صورتحال ہے تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے میرے چینل یاسین بردیسی کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو اکرہ وقت پر مل سکے اسے کے ساتھ شروع کرتے ہیں دوستو تو دوستو ملیشیا میں کام کی کمی نہیں ہے کام بہت ہے بے انتہا کام کام مل بھی جاتا ہے لیکن ملیشیا میں جو مسئلہ ہے جو مسائل ہیں اوورسیز کو جو ہمارے فورینر ہیں انہیں جو مسئلے ہیں ان میں کچھ مسائل ہیں ویزوں کے اور کچھ مسائل ہیں سیلری نہ ملنے کے تو پہلے بات کرتے ہیں ویزوں کے مسائل پہ چکر یہ ہے کہ لوگ پیسے لے لیتے ہیں اور ویزے نہیں لگوا کے دیتے ہیں ایجنٹ پیسے لے لیتے ہیں اور ویزے نہیں لگوا کے دیتے ہیں ان میں سب سے زیادہ تعداد جو ہے وہ انڈینز اور پاکستانی ایجنٹ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں جو ہمارے عام سیدھے سادھے لوگوں کے پیسے لیتے ہیں ورک پرمیٹ لگوانے کے چکر میں سبز باگ دکھاتے ہیں اور پھر زلیل کرتے ہیں بندوں کو اور پیسے بھی کھا جاتے ہیں پاسپورٹ رکھ لیتے ہیں اور ہر قسم کی مشکل اور پریشانی میں مقتلا کرتے ہیں تو کوشش کی جائے کہ گریز کیا جائے کوئی اچھا بندہ دکھا جائے پہلے جس کے اوپر آپ کو اعتماد ہو اس کے ذریعے آپ اپنا کام کروالے ہیں سب سے بیٹر ہے تو اس کے بعد بات کرتے ہیں دوستو کام کی اور سیلری کی کہ کس قسم کا یہاں پہ کام عام روٹین میں ملتا ہے اور کس قسم کی سیلری اس روٹین میں ملتی ہے تو جو یہاں پہ کام ہے وہ تین سٹیپس میں میں تقسیم کرتا ہوں ایک تو آ جاتا ہے ایگری گلچر فیلڈ میں ایک آ جاتا ہے مینیفیکچرنگ فیلڈ میں اور ایک آ جاتا ہے جی کنسٹرکشن فیلڈ میں تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایگری کلچر فیلڈ کی جس میں آپ کو کام کرنا ہے اکثر آپ نے اگر تو آپ ملیشیا میں رہتے ہیں تو شاید آپ نے دیکھا اگر نہیں رہتے تو آپ کو میں بتایا دیتا ہوں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ روڈوں پہ لوگ گھاس کٹتے ہیں مشینوں کے ذریعے اور باغات میں کام کرتے ہیں وہ ایگری کلچر کی فیلڈ میں آتا ہے کام یا لوگوں کے گھروں پہ جا کے کام کرتے ہیں ان کے جو ان سے باغی چے بنے ہوئے ہیں ان کی منٹیننس کرتے ہیں یہ ایگری کلچر کی فیلڈ میں کام آتا ہے اس میں اگر سیلری دیکھی جائے تو سیلری تقریباً اس میں چودہ سو رنگٹ مالیشیا کے مل جاتی ہے مطلب کے پاکستانی اگر پیسوں کا حساب لگایا جائے تو تقریباً چالیس ہزار رنگٹ چالیس ہزار روپے پاکستانی چالیس ہزار روپے تک سیلری مل جاتی ہے اس کے بعد دوستو جو سا دوسرے نمبر پہ کام ہے وہ آ جاتا ہے منفیکچرنگ کی فیلڈ میں اچھا جی ابھی منفیکچرنگ کی فیلڈ میں کیا کام ہے تو دوستو اس میں کام یہ ہے کہ کچھ تو کمپنی ہیں جو منفیکچرنگ کرتی ہیں مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں بوکس بنانا یا پارٹس بنانا لیکٹونکس کے اس کے بعد سٹیچنگ کرنا سٹیچنگ کا کام بہت زیادہ ہے یہاں پہ سلائی کا کام بہت زیادہ ہے تو جو دوست سلائی کا کام جانتے ہیں ان کے لئے تو یہ شوٹی ہیں وہ بھوکے نہیں مرتے ان کے لئے کام بھی بہت زیادہ ہے اور سیلری بھی اچھی ہے بشرتہ یہ کہ آپ کو بوس وہ بندہ ڈھونڈنا ہے جو آپ کی سیلری نہ رکھے اور اس کی سب سے آسان پہچان یہ ہی ہے آپ جب بھی کسی بوس کے پاس کام پہ جائیں پہلے دن ہی جاتے پنجم مانگ لیں کہ بوس میرے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں ہیں مجھے پیسے دے تو تھوڑے سے میں نے کھانے کا اپنا بندبست کرنا جو بندہ آپ کو پہلے دن سپورٹ کرے گا مطلب کہ وہ آپ کو ہر آنے والے وقت میں سپورٹ کر سکتا ہے تو مینیفیٹسنگ کی فیلڈ میں اگر آپ کمپنیوں میں کام کرتے ہیں تو اس میں وہی چودہ سو پندرہ سو رنگٹ سیلری ملتی ہے اور اگر آپ یہ سٹیچنگ کا کام کرتے ہیں سلائی کا تو اس کا چکر تھوڑا صحیح چلتا ہے کہ یہ ٹھیکے پہ کام کرتے ہیں جتنا پیس آپ نے بنا لی یا سلائی کر دی ہے اس حساب سے آپ کو پیسے ملتے ہیں تو اس میں آپ جتنا بھی چاہے کما سکتے ہیں وہ آپ کی حمد ہے جس میں آپ آسانی سے پچیس سو تین ہزار رنگٹ کما سکتے ہیں جو کہ پاکستانی تقریباً نبے ہزار روپے بن جاتی ہیں اس کے بعد دوستو تیسری کیٹیگوری ہے جو ہے وہ ہے جی کنسٹرکشن فیلڈ اچھا یہ بھی ایک کنسٹرکشن فیلڈ میں چکر یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو زیادہ تر جو انسے چائنیز بوس ہیں وہ آپ کی سیلری ہے جو انسی وہ آپ کو ایمانداری سے دیتے ہیں لیکن چائنیز کا مسئلہ یہ ہے یہ کام بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن آپ کی سیلری اس میں نہ مرنے کے چانس ہیں کنسٹرکشن کے فیلڈ میں ابھی کام کی بہت سارے اقسام ہیں اس میں کام ہے جی پرنٹنگ کا کام ہے رنگ کا کام ہے اس کے بعد میسن کا کام ہے ویلڈنگ کا کام ہے لکڑی کا کام ہے اس کے بعد سٹینڈر سٹیل کا کام ہے یعنی کہ ہر وہ کام جو ہارڈ ہو وہ کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آتے ہیں تو کنسٹرکشن کی فیلڈ میں آپ کو سیلری کیسے اچھی ملتی ہے کنسٹرکشن کی فیلڈ میں سیلری کیونکہ کام ہارڈ ہے تو سیلری تو بیسیک آپ کو بیسے ہی اچھی ملتے ہو پر سے اگر آپ آور ٹائم لگاتی ہیں مہنتی بندے تو پیسے کماتے ہیں کنسٹرکشن کی فیلڈ میں اس میں سیلری کی یہ پوزیفن ہے کہ جی آپ کو آپ اس میں پچیس سو رنگٹ سے لے کے تقریباً چار ہزار پنتالیس سو رنگٹ روٹین وائز سیلری کما سکتے ہیں یہ آپ کو پر ڈیپنڈ کرتا ہے آپ محمد کتنے کرتے ہیں آپ آور ٹائم لگاتے ہیں آپ سنڈے کو کام کرتے ہیں تو آپ کو اس میں سیلری اچھے مل جاتی ہے اگر آپ سنڈے کو کام کرتے ہیں تو جو لیبر لوہ ہے ملیشیا کا اس میں آپ کے بوز کو ڈبل سیلری پی کرنا ہوتی ہے اور سیچرڈے کو اگر آپ کام کرتے ہیں تو آدھا دن کی سیلری آپ کو بوز دیتا ہے اور آدھا دن کی سیلری آپ کے آور ٹائم میں کنسیڈر کی جاتی ہے اگر لیبر لوہ کے حساب سے دیکھا جائے تو لیکن ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ زیادہ تارے لوگ ہیں جو وہ ایلیگل ہیں ان کے پاس ورک پرمیٹ نہیں ہیں تو جو ان سے یہاں پہ بوز ہیں وہ بندوں کو اپنی مرضی سے سیلری دیتے ہیں اور اپنی مرضی سے چلاتے ہیں اور بندے بھی صرف اسی در کی وجہ سے کہ پکڑے نہ جائیں تو از مو بند کر کے لگے رہتے ہیں اس کام پہ تو اسے حساب جو انہیں سیلری ملتی ہے پچاس رنگٹ ساٹھ رنگٹ بیسک ملتی ہے ایک دن کے اوپر سے آور ٹائم ملتا ہے پھر اس کے بعد سنڈے کو اگر کام کریں تو بیسک سیلری ہی ملتی ہے نہ کہ آور ٹائم ڈبل ملنا یا ون پوائنٹ فائف ملنا تو اس میں سیلری اگر آپ دیکھیں تو پچیس سو سے چار ہزار انگٹ بھی اگر آپ کماتے ہیں تو یہ تقریباً پاکستانی پچیتر ہزار روپے سے لے کے تو ایک لاکھ بیس ہزار ایک لاکھ تیس ہزار پے تک سیلری بن جاتی ہے جو آپ کما سکتے ہیں بشرت ہے یہ کہ آپ نے کوئی اچھا بوسن لاؤ ہے جو آپ کی ہر کام میں ہیلپ کرتا ہے آپ کو سمجھتا ہے تو دوستو یہ پوزیشن تھی ملیشیا میں کام کی اور سیلری تھی تو پینلی میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ کریں لائک کریں اور ہر نئی آنے والی ویڈیو کو دیکھیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے شکریہ اللہ حافظ موسیقی موسیقی